ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں تو اس کے پیچھے چلیں خدا کی آواز کو سنیں تو اس کے پیچھے چلیں جیسے کہ کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیہ کو کیا فرماتا ہے آج بھی کلا کا روم ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے اور ابھی ہم نے جو حوالہ پڑا ہے ملتی کی انجیل میں سے تو اس میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ یسو گلیل کی دھنیل کی پاس آتا ہے اور وہاں پر اس نے شماؤں کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو شیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ بھائی گیر تھے بچھلیاں پکڑتے تھے کاروبار کرتے تھے تو یسو نے ان کو اپنے پیچھے بھولایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ اور میں ان کو آدم گیر پھر تھوڑا سو اور آگے بڑا تو اس نے جبتی کے دونوں بیٹوں کو دیکھا جو اپنے باپ کے ساتھ جانوں کی منمت کر رہے ہیں تو یسو نے ان کو بھی بھولایا تو وہ دونوں بھائی بھی یسو کی آواز سنکا چینوں میں ہم دیکھتے ہیں پہلے پترس اور اس کے بھائی کو پھر ہم یوہنہ کو اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یسو کے پیچھے چل پڑے اسی طرح مطی کو جب یسو نے کہا مطی بھی کلیکٹر تھا ٹیکس کو اسکول کرتا تھا مصور کی جوکی پر بیٹھا تھا اس نے بھی سنا کہ یسو بلا رہا ہے اس نے یسو کی آواز کو سنا وہ یسو کے پیچھے چل پڑے ہم گاتے ضرور ہیں کیا گاتے ہیں؟ پیچھے مسیح کے آگے آگے صرف گانے تک ہم ہیں صرف ہم گانے تک حقیقت میں ہم مسیح کے پیچھے نہیں چلیں اور یسو نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ سب سے پہلے وہ اپنی خودی کا انخار کرے اپنی صلیف اٹھائے اور میرے پیچھے چلے آج کس دور میں اور کس دور میں بھی جب یسو تھا کس دور میں بھی بہت سارے لوگ یسو کے پیچھے چلنا جاتے تھے وہ حکموں کو مانتے تھے وہ پیار بھی کرتے تھے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت پیار بھی کرتے ہیں وہ حکموں کو مانتے ہیں جیسو کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں پر چلتے نہیں ایک مثال ہے ہمارے پاس لکہ کی انجیل 18 باب 18 سے 25 ایک شخص نے آ کر جیسو سے کہا گیا نیک سال میں کیا در ہوگا وہ چاہتا تھا کہ یسو میسیخ سے ہمیشہ کی زندگی پائے تو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ضروری کیا ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ضروری کیا ہے یسو کے پیچھے چلنا حکموں کو ماننا یسو نے اس سے پہلی بات یہ ہی کہی کہ حکموں پر کیا تر عمل کا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں تو بچپن ہی سے مو کو مان رہا ہوں یعنی شریعت کو مانتا ہوں فالو کرنا ہوں یسو نے اس کو دیکھا کہ یسو کو اس پر پیار آیا کیونکہ یسو دلوں گھردوں کو جانتا ہے یسو نے کہا لیکن یہ ایک بات کی توجبے وہ شخص بہت امیر تھا مانگار شخص تھا اور جس شخص نے دولت کمائی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا کہ میں نے بڑی میند کی ہے اس میں بڑی میند کی ہے اور میند کر کے میں نے یہ مال کی کچھا دیا ہے اور میند کی کچھا دیا ہے وہ کموں کو مان رہا تھا لیکن یسو نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے تو کیا کر اپنا مال غریبوں کو دے دیں وہ چھپ کر کے کناڑا کر کے وہاں سے چھلا دیا ہے اور اسی لیے یہ سو کہتا ہے کہ ہم دولت کی یا خدا کی خدمت کتھی نہیں کرتا ہے اسی لیے کو پھر دوست بنایا اور شخص نے دولت کی وہ دوست بنا لیا اور وہ چھلا گیا آج کی دور میں بھی ایسا ہے ہم حکموں کو ماننا چاہتے ہیں لیکن یسو کو پھولو نہیں کرنا چاہتے ہیں یسو کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے ہیں ہم اپنی سلیب نہیں اتانا چاہتے ہیں ہم دکھوں میں سے گزرنا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے نیر صرف آسانیوں ہم آسان زندگی بسر ہیں لاس جو بیٹوں کوئی تھے ہماری WRTS کی اس میں کون گیا تھا میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کون گیا تھا کون کون گیا تھے وہاں پر ویڈیو کیا دیکھی تھے جو مشنری یہاں سے گئے ہیں جو نوجوان نسل اس کلیسیا کی اس جماعت کی ہماری جماعت کی بات نہیں کر رہا ٹوٹل جماعت کی بات کر رہا ہوں WRTS کی بینزرا بتاؤ کیا کر رہتے ہیں باتیاں بناتے ہیں جاور اور مٹی بھی وہ جو کارتے ہیں جو بناتے ہیں وہ بناتے ہیں اُنکہ ناس کام کرتے ہیں اسنی گردیوں میں ان کے پاس بھوٹا کے نہیں کرتا ہے نالیاں بھی سافت کر رہے ہیں آجوں بھی سافت کر رہے ہیں جاڑو لگا رہے ہیں یہ ہے مسیح کے پیچھے چلنا وہ اپنا گھٹ بار چھوڑ گئے ہیں ماں باپ کو خیر بات کہہ گئے ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم نے صرف مسیح کا کام کرنا ہے اس وقت تقریباً آٹھ نوجوان لڑکے کراچی کے ایریا میں گئے ہوئے وہ بھی تو آپ بھی کترہ نا وہ بھی تو آپ بھی کترہ بچے ہیں نا وہ بھی آپ بھی کترہ نوجوان ہیں ان کے بھی ماں باپ ہیں ان کے بھی بہن بھائی ہیں کیا جب ان کی ماں اپنے بچوں کو ایسا دیکھیں گی کہ میرے بچے وہاں نالیاں نکال رہے ہیں میرے بچے وہاں گارے کو بنا رہے ہیں میرے بچے وہاں جاڑو لگا رہے ہیں میرے بچے ہانڈی بنا رہے ہیں میرے بچے روٹیاں بنا رہے ہیں کیا کبھی آپ کی ماں نے آپ کو کھانا بنا رہے ہیں برتن سافت کر رہے ہیں گھر میں جاڑو لگا رہے ہیں وہ مسیح کی خاطر لگا رہے ہیں جارو وہ مسیح کی خاطر آنکھوں میں ہوا لے رہے ہیں اور کھانے تیار کر رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں مسیح کی خدمت کر رہے ہیں روحوں کو جیت رہے ہیں یہ ہے حقیقی طور پر مسیح کو فالو کرنا صرف گانا نہیں کہ ہم پیچھے مسیح کے چلتے رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں اور مشکلات میں سے گزر رہے ہیں دکھوں میں سے گزر رہے ہیں یہ ہے جس سنسی کے پیچھے چلنا اپنی خودی کا انکار کر اور اب اور بہت سارے ایسے بچے ہیں ایسے نوجوان ہیں جو اور جانے کے لیے تیار لیکن ہمارے نوجوان کیاری کر کے رہ گئی میں انکرچ کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے لوگوں نے اسی کی آواز کو سنا ہے اور اس کی پیچھے چلیں انہوں نے فالو کیا ہے ہمیں بھی اسی کو پیچھے چلیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سنسی کے پاس دس کوڑی آئے کیا سب شفاں نہیں پا گئے تھے سب شفاں پا گئے تھے لیکن یہ سو کے پیچھے چلنے کے لیے کتنے آئے تھے یہ ہی آیا تھا نو صرف شفاں تن تھے آج بھی کلیسیہ میں بہت سارے لوگ صرف برکت پانے کے لیے ہیں رسیب کرنے کے لیے آتے ہیں لینے کے لیے آتے ہیں شفاں لینے کے لیے جوب لینے کے لیے اُلاد لینے کے لیے سکون لینے کوئی بھی یہ اس لیے نہیں آتا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ خدا پاک تو میری بددگار تاکہ میں مسیح کے پیچھے چلوں جیسے خدا کی لوگوں نے اس کی آواز کو سنا تو پیچھے چلے پاک آج بھی کلیسیہ کا حال ویسا ہی ہے جیسے اُس وقت بڑی بڑی بھیڑ یسو کے پیچھے ہوتی لوگ روٹیاں کھاتے تھے مچنیاں کھاتے تھے انجوئے کر رہے موجزات دیکھ رہے تھے آج بھی یہ ہی حال ہے کلیسیہ صرف انجوئے کرنے کے لیے موجزات دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کے پیچھے چلیں ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں بارہ شاگرتوں کو یسو مسیح نے بھولایا ان کو چھنا اور وہ بارہ شاگرت جن کو بھولایا گیا جن کو چھنا گیا وہ پیچھے مسیح کے چلتے رہے ہیں انہوں نے یسو کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ وقتی طور پر انہوں نے انکار بھی کیا بھاگ بھی گئے لیکن جب رولکس ان پر نازل ہوا تو وہی تلیری کے ساتھ دنیا میں بے خوف و قطر کلام سناتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانیں مسیح کے لیے نصار کر دی اپنے آپ کو قربان کر دیا بہت سارے لوگ نصر کے پیچھے آنا چاہنا چاہاں چلنا چاہاں لیکن مشکلات کو دیکھ کر نکر لیکن مشکلات کو دیکھ کر نکر لیکن ان مشکلات سے یسوی رہائی دے گا اب وہ بچے وہاں جو کام کر رہے ہیں مشکلات میں ہیں لیکن ان کے چیرے پر اب بھی رونک تھے اور وہ خوشی باسمس کر رہے ہیں وہ شادمان ہو رہے تھے یہ کام کر رہے ہیں کرتے ہمیں عجیب خوشی ملتی ہے یہ کرنے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جیسے ہندے فقیر نے شفا پائی اور وہ یسو کے پیچھے چلنا چیز ہو کوڑیوں نے شفا پائی گی وہ یسو کے پیچھے چلنا چیز ہو کاش ہم بھی جو ہمارے پاس برکات ہیں ان برکات کو ہوتے ہوئے بھی مسیح کے پیچھے چلنا شروع یہ برکتیں جو دنیا کی ہیں آرزی ہیں ہم ان برکتوں سے خوش بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ آرزی ہیں کیونکہ دنیا فنا ہو جائے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیا فانی ہے نا دنیا فانی ہے نا تو دنیا کی چیزیں بھی فانی ہیں دنیا کی چیزیں بھی فانی ہیں لیکن ہمیں اُس پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ جو آسمانی چیزیں ہیں وہ فانی نہیں ہے وہ فانی وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے ایسے بھی لوگ تھے رومہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ وہ یسو کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اُس نے یسو کے ساتھ کھایا بیا تھا اُس نے یسو کے موجزات دیکھے تھے لیکن جب یسو زندہ ہوا تو اُس نے بھی شک کی اور خدا مند یسو نے یوہنہ بیس باب انتیس آئیت میں اُسے کہا یسو نے اُسے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہیں مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ہی مان رہے ہیں خدا مند یسو نے یوہنہ دس سولہ میں دکھا اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو بھیڑ خانک نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے وہ میری آواز سنے گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چھوہا ہوگا اس لیے یہ بات یہ سمسی نے کہی تھی کہ ابراہم سے بادا کیا گیا تھا کہ تُو ایمانداروں کا باب ابراہم کو بلایا گیا تھا اور وہ ایمان لائے تھا ابراہم کو بلایا گیا وہ ایمان لے آیا خدا نے اس کو کہا یقین کیا اور جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اے باب ابراہم کے خدا ازہاق کے خدا یاکوب کے خدا وہ زندوں کا خدا ہے مردوں کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے اس نے آپ کو بھی ایمان دیا ہے ایمان سننے سے پہلا ہوتا ہے مسیح کے کلام سننے جب میں اور آپ مسیح کا کلام سنتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر روح کے وسیلہ ایمان پہلا ہوتا ہے انہوں نے بھی وہی کلام سنا جو میں اور آپ سنتے ہیں اور وہ ایمان میں قائم گروہ ایمان میں جڑ پکڑ گئے ابراہم ایمان لایا وہ راست و باز اٹھا ہے اور اس نے ایمان لاکر عمل کیا عجر پایا خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے خاندان کو اپنے رشتے ناتیزاروں کو چھوڑ دے اور لکھلا میں تجھے ملک کنان اور وہ سب کچھوڑ کر اس کے پیسے چل دے میرے عزیزوں وہ بات جو خدا مدین جیسو مصیل روما سے کہی تھی روما سے کہی تھی کہ تُو تو میرے زخموں کو دیکھ کر ایمان لایا ہے لیکن خدا مدین جیسو نے کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے آپ نے جیسو کو نہیں دیکھا آپ نے جیسو کے زخموں کو نہیں دیکھا آپ نے جیسو کو سلیپ چڑھتے نہیں دیکھا آپ نے جیسو کو مار کھاتے نہیں دیکھا آپ نے صرف چیزس فلم میں دیکھا ہے وہ ایک موی بنای گیا ہے اس میں لوگوں نے ایکٹنگ کی ہے اور میں نے ایک پوست بھی دیکھی بڑی سنی کہ وہاں پر جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم صرف کریکٹر ہیں ہم نے صرف یسو کی ایکٹنگ کی ہے ہم یسو نہیں ہیں ہماری تصویر کے سامنے جو کر سجدہ نہ کیا درو نہ دعا کیا درو وہ اس بات کو ماند میرے حزیزو ہم ایمان سے ہم ایمان سے یسو مسیح کو دیکھتے ہیں اس کے مار کھانے کو دیکھتے ہیں اس کی پسلی کو چھہتا گیا ہم ایمان سے اس کو کھوڑوں کی مار کھائی ہم ایمان سے ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ یسو مسیح ہمارے لیے پیدا ہوا یسو مسیح ہمارے لیے موا یسو ہمارے لیے دفن ہوا یسو ہمارے لیے جیوٹا ہے اور یسو ہمیں بہت جنگ لینے کے لیے آنے والا ہے اگر یہ ہم سب کا پھر ہم ایسی ہیں جیسے وہ شخص تھا جس نے کہا جی میں نے تو لڑکپن سے بچپن ہی سے وہ موں پر عمل کیا ہے وہ بھی یسو پہ پیچھے نام چلنا ہے ہم ایسی ہیں جیسے وہ نو کوڑی تھے شفاپ آگے لیکن یسو پہ پاس ایسے پیچھے نہیں ہے ہم ایسی ہیں جیسے وہ روکیاں کھانے والے تھے مچھلیاں کھانے والے تھے ہم ایسی ہیں جیسے وہ موزاد پاتے تھے شفاپ پاتے تھے اور چلے جاتے تھے کچھ نہیں لیکن مسیح کے پیچھے نہیں تھے یہ بھی سوال پہلا ہوتا ہے آپ شاید یہ کہیں کہ ہم مسیح کے پیچھے کچھ نہیں کچھ لوگوں کے دل میں اختیار آتا ہوگا کہ پادری صاحب کہہ رہے ہیں مسیح کے پیچھے چلو مسیح کے پیچھے چلو اس کی آواز کو سنو لیکن آپ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم جیسے پیچھے 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 وہ شخص اس نے بھی کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ میں شنگی جدگی پاہوں اور آپ سب جتنے ہی آن بیٹھے ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم میشنگی جدگی پانا جاتے ہیں زندگی پانا چاہتے ہیں نا سارے اپنی زندگی پانا چاہتے ہیں نا ہارے کی خواہ چاہیے ہی ہے اگر تمہاری خواہ چاہیے ہے تو یسو کی خواہ چاہے تو میری پیچھے مجھے فالو کروں اس لئے ہم اس کو معنی اور پیچھے ہم اس کو پجا کریں کیسے ہم پیچھے اس کے پیچھے کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے اس لئے ہم اس کے پیچھے چلیں اس کی آواز کو سنے کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے کیونکہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوں اگر یوہنہ کی انجیل پہلا بات اور اس کی پہلی پانچ آیات پڑھیں تو وہاں پر سب کچھ واضح ہے اس کے بغیر کچھ پیدا نہیں یہ زندگی بھی اسی کی بدولت ہے کیونکہ یسو خدا کا کلمہ زندگی ہے اس لئے اس کے پیچھے آپ کو چلنا ہوگا اگر آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی اپنی زندگی کو نہیں پائیں گے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اگر آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے آپ خدا کے لئے پالے بیٹے بیٹیاں نہیں بن سکتے ہیں آپ اس کے ہم مراز نہیں ہو سکتے ہیں وہ آپ کا سردار کاہن ہے جو آپ کے لئے قربانی گزران گیا ہے جو آپ کے لئے اپنا لہو دے دیا ہے آپ کو پاک کر گیا ہے آپ کے گناہ ماف کر گیا ہے اس نے آپ کا کفارہ دے دیا ہے اس لئے آپ اس کے پیچھے چلنا چاہیں اسے قبول کرنا چاہیں اس نے آپ کے گناہوں کو ماف کیا ہے اس نے آپ کو لہائی بمشین ہے وہ آپ کا دوست ہے وہ آپ کا شافی ہے وہ شفاعت دینے والا ہے وہ زندگی کی روٹی ہے جیسو نے کہا نا کہ جو کوئی میرا گوشت کھاتا ہمیچنگی زندگی تو اگر ہم پیچھے نہیں چلیں گے اور اس زندگی کی روٹی کو نہیں کھائیں گے ہمیں زندگی نہیں گئے ہمارا استاد ہی ہے وہ دنیا کا نور ہے دنیا کا نور ہے تو نور کے پیچھے چلنا چاہیے ہیں تاریکی کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں لیکن آپ چلتے ہیں تاریکی کے پیچھے سیطان کے پیچھے پبلیس پہ بچھے جسو دنیا کا نور ہے اور نور جو ہے وہ آپ کو رات دکھاتا رہتا ہے تیرا کلام میرے قدم پڑھ رہا ہی ہے کلام میں رہیں کلام پڑھیں کلام کو سمجھیں اور کلام پر عمل کریں پھر آپ اس ہمیچہ کی زندگی میں داخل ہو لیں پیڑوں کا دروانہ ہے کہ وہ دروانہ ہے جو فردوس میں کھلتا ہے اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فردوس میں جائیں گے اگر آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے پھر کیسے رہے اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے یہ سوپر پیچھے چلنا پہے وہ اچھا چروہ ہے ایڑین چروہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے آگے نہیں جانا پیچھے پیچھے چلنے اس کی آواز کو فالو کرتا ہے اور وہ پھر اچھی سراغہ پرنے جاتا ہے آرے آلی میں لے جاتا ہے شہد مانی میں لے جاتا ہے سر و تازہ کرتا ہے آمین وہ قیامت اور زندگی ہے گراہت اور زندگی ہے اس کے وسیلہ کے بغیر ہم باپ کے پاس جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے اس نے خود فرمایا ہے کہ راہ راستہ میں ہوں حق سچائی میں ہوں اور زندگی میں ہوں یسو فرماتے کہتا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا باپ کہاں ہیں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہے تو یسو کو فالو کرنا ہوگا یسو کے پیچھے چلنا ہوگا اس کی آواز کو سننا ہوگا اگر ہم اس کی آواز کو نہیں سنیں گے اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکے تو انگول کا حقیقی درخت ہے اور شاکھیں جب تک درخت میں ہوتی ہیں اس میں پہمست رہتی ہیں بہری بھری رہتی ہیں دروتالہ رہتی ہیں اور پھل نہ تھا اگر پھل نہ نہ ہے دروتالہ رہنا ہے تو مسیح کے ساتھ چلنا ہوگا مسیح میں پیوست رہنا ہوگا نہیں تو ہم سوکی ٹانیاں بن جائیں گے وہ سوکی ڈالیاں جو آگ میں جھنگی جاتی ہیں جو آگ میں جلائی جاتی ہیں آپ کونسی ڈالیاں بننا چاہتے ہیں مسیح کے بغیر کونسی ڈالیاں ہیں سوکی مسیح کے بغیر کونسی ڈالیاں ہیں اور یسو کے ساتھ جو ہیں وہ کونسی ہیں بھری بھری بھلگا کیونکہ وہ خدا کا بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ خدا کا کیا ہے خدا کا بڑھ رہا ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے یسو نے میرے اور آپ کے لیے کیا دی ہے اپنا باق لعوبہ ہے وہ بکروں بچڑوں بیلوں کا خون لے کر نہیں اپنا ہی پاک خون پی ایب خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان میں داخل اور میری اور آپ کی اپنی خلاصی کرا ہے ہمیشہ کی خلاصی کرا ہے اور ایک بات پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلا کے بیٹے بیٹی ہیں کہتے ہیں نا پہلا بارائت لکھا ہے نا کیا لکھا ہے بس جنہوں نے اسے کھول گیا اس نے انہیں خدا کے براند بننے کا جو قبول کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ نہیں ہیں جو قبول کر کے کتر بیتر ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہیں جو ان پوڑیوں کی طرح شفاں پاکے بھاگ جاتے ہیں وہ نہیں جو نئے سرے سے پیدا ہو کر نئے سرے سے نئے مخبوب بن کر بھاگ جاتے ہیں وہ فرداند نہیں ہے وہ بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں وہ صرف رسمی ہے وہ صرف دکھاوا ہے جیسو دکھاوا نہیں چاہتا جیسو چاہتا ہے دل جیسو کیا چاہتا ہے دل ہم یہ کہتے ہیں تو گادفین دل میرا لے لے پیارے جیسو ہم یہ بھی کہتے ہیں بیس بدلا کیا ہوا دل کا بدل ہے بیس ہم بدل دیتے ہیں دل نہیں بدلا دلوں کو بدلنے کے لئے پھلا صرف بیس بدلنے کے لئے پھلا اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں کون کون ہے جو خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں ساری ساری تو پھر بینور بھائیو یسو کے پیچھے چلنا پڑے کھالی کہہ دینے سے نہیں ہے یسو کے پیچھے چلنا ہوگا اسے کچھ کرنا ہوگا جسو نے کہا کہ میری کچھ اس میں کہ تم باپ کی مرضی کو پورا کرو اور بہت سا پھل نہ اگر ہم باپ کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے پھل نہیں لائیں گے تو کیسے ہم مسیح کے ساتھ ہم مراز ہوں وہ میرے لئے آپ کے لئے دنیا کے تمام ان لوگوں کے لئے دنیا میں آیا جنہوں نے اسے ایمان سے قبول دیا اور ان سب کے لئے بھی ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لئے دکھا ہے جنہوں نے تین سولہ میں کیونکہ خدا نے دنیا سے احسن بابت رکھ دی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جب کس پر ایمان لائے خلاق نوبر کے لئے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا کسی کو مارنا نہیں چاہتا خدا سب کو زندگی دینا چاہتا ہے ابدی زندگی دینا چاہتا ہے لیکن ابدی زندگی حاصل کرنے کے لئے یہ سمسی پر ایمان لاکر اس کے پیچھے چلنے کی اس کی آواز سننے کی آمین یہ سمسی میرے اور آپ کے لئے کس دنیا میں آکھا کس کے لئے یسو دنیا میں آکھا ہم بغیر دیکھیں یسو پر ایمان لائے ہم مبارک لوگ ہیں کچھ نصیب ہیں کہ ہم یسو کو بغیر دیکھیں اس پر ایمان لائے ہیں آمین اگر ایمان لائے ہیں تو عمل بھی کرنا ہوگا ابراہام نے ایمان لائے کر اس پر عمل کیا موسیٰ ایمان لائے اس نے عمل کیا بارہ رسول ایمان لائے اور انہوں نے پھر عمل کیا ہمیں بھی کلام یہ ہی کہتا ہے کہ پڑھنے والا سننے والا اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا کیا ہے اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنیری موقع ہے کہ آپ کیا کریں کیا کریں ہاں جی کیا کریں یسو کے یسو کے ابھی میں نے آپ سب سے پوچھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کس کس نے پانی تو صاحب نے کہا جی میں نے پانی میں نے پوچھا کہ کون کون یسوسی کا خدا کا بیٹے بیٹیوں بننا چاہتے ہیں جیسوس خدا کا ، تو صاحب نے کہا کہ ossے بے وہ کیسے بےٹیاں بننا چاہتے ہیں تو بےٹے بےٹیاں کی ماں باپ کا حکم نہیں مانتے ہم بےٹے تھی کہ ب میں نے مانتے ہیں بےٹے تھی کہوں نے مانتے ہیں رہے میں نے بےٹیاں ہوتے ہیں بے کچھے مانتے ہیں رہے میں نے اکثر ہے ہو ہوتے ہیں ہر چیلے نہ صرف میرے چیلے بلکہ ہر چیلے بےٹے بےٹیاں步有کافتے Kraft دنیا نے بھی تمہا بات کو ماندے ہیں کہ سمانی باپنے جنہوں کو ماندے ہیں۔ صرف گلا گلا جا۔ اگر مبارک ماندنا ہے تو اس کا حکم ماننا شروع کرتے ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں زمین پر۔ اپنے مہباب کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں۔ مہباب کا حکم ماننا شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو نراض نہ کریں۔ نہ بڑی بڑی باتوں میں ان کو نراض کریں۔ بلکہ ہر ایک بات میں تابعہ داری کریں۔ یہ سمسی نے ہر ایک بات میں اپنے باپ کی مردی کو پورا کیا ہے۔ اپنے باپ کی تابعہ داری کیا ہے۔ اگر میں اور آپ زمین پر بھی اپنے مہباب کی تابعہ داری کریں گے تو پھر ہم آسمانی باپ کی تابعہ داری ضرور کریں۔ کیونکہ جب ہم کلام کو پڑھ جائیں گے جب ہم کلام کو سیکھ جائیں گے جب ہم کلام کو فالو کریں گے جب ہم اب اس پر عمل کریں گے تو پھر ہم کس کو جان جائیں گے سبحانہ سبحانہ وتعالی باپ دین ہے کیا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ میں توجہ خدا وحاد باراک کو اور یہ سمسی کو جسے تُو نے بھیجا ہے خدا سبحانہ وتعالی باپ دین ہے